امیدوار اپنے اپنے وارڈوں میں جا کر متعداتوں سے سمپرک کر رہے ہیں اور ان کی امیدوں پر خراہ اترنے کا بھروسہ بھی دے رہے ہیں اسے بیج سٹی چینل اور مہاکال ٹوڈے نے سنیخت و روپ سے الیکشن ایکسپریس کی شروعات کی ہے جو وارڈ وارڈ جا کر نہ کیول متعداتوں سے ان کا رکھ جان رہی ہے بلکہ چناؤ میدان میں قسمت آزما رہے امیدواروں سے بات بھی کریں کہ آخر ان کا ایجنڈا کیا ہے نگر نگم چناؤ میں مدان کی تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی ہے بیسے ہی بیسے چناؤ پروان چڑھتا جا رہا ہے ہر امیدوار چناؤ پرچار میں لگا ہے ایسے میں ہم گھڑے ہیں اپنی الیکشن ایکسپریس کھولے کر بارڈ کر مانگ 38 میں یہ پورا بارڈ جو ہے وہ فریگنج کا علاقہ ہے اور اس میں فریگنج کے ہی بوٹر ہیں ویفسائق علاقہ ہے یہ پورا بارڈ ہے جو فریگنج کا بارڈ ہے یہاں پر کانگریس کے آجیہ چھابڑا چناؤ میدان میں ہے تو ان کی سیدھی ٹکر جو ہے وہ بیجے پی کے انیل گپتہ سے ہیں تو آجیہ چھابڑا کا ہمارے پیچھے ہی کاریالہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بارڈ میں سب سے بڑی سمسیہ یہ ساف سفائی نالی اور اتکرمنگی یہاں ایک کورچ کا بڑا باملہ ہے جس کو لے کر لوگ جو ہیں یہاں کے رہباسی ہیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں دکت میں رہتے ہیں تو ان سبھی سمسیہوں کو لے کر ہم بات کر دیں گے جو امیدبار ہیں کانگریس کے آجیہ چھابڑا جی ان سے بات کریں گے اور ساتھ ہی بات کریں گے اس امیدبار سے جو بیجے پی کو بیلونگ کرتے ہیں انیل گپتہ جی سے ہمارے ساتھ بیجے پی کے امیدبار بارڈ 38 سے انیل گپتہ جی جن کا ایک وزن ہے کس بارڈ کا ان کو بکاس کیسے کرنا ہے انہیں صاحب طور پر کہایا کہ نہ کہ وہ یہاں پر cctv لگوائیں گے جو پارکنگ سمسیہ اس سے نجات دلوائیں گے جو بارڈ باسی چاہتے ہیں ان سمسیہوں سے ان کو نجات دلانے کی کوشش کریں گے یہ ان کا وزن ہے اور جو فریقنج کی سبجی منڈی ہے اس کو سمارٹ سبجی منڈی کے روپ میں بنانے کا پریاس کریں گے بی بی ایس اینگر مہاکال ٹوڈے سیٹی چینل اپنی جو مکسی روڑ کی سبجی منڈی ہے اس کو سمارٹ سبجی منڈی گوشت کرنے کا پریاس کریں گے اس کو اتنی اچھی اور اس جمانے کے حساب سے آدھونک سبجی منڈی بنانے کا پریاس کریں گے پھر راست سوالی ہے دوسری جو دکانے وغیرہ جو بھی کچھ ہے یہاں کے ویعاپاریوں کے ساتھ بیٹھ کے اور ہمارے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان سمسیہوں کا حل کرنے کا کوئی راستہ نکالیں گے اور راستہ نکلے گا اس سے کیسا کام ہوا ہے گلیوں کے گائب ہونا گلیاں ہیں نہیں ہیں وہ سارے ویچاروں کے اوپر بھی اپن بیٹھ کے ویچار کریں گے اب اس کے پہلے کیا ہوا ہے جب اپن جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو سمسیہ اپنے کو مل رہی ہیں اور ان سمسیہوں کو اپن لکھے اور ان کا نیتان کرنے کا لوگوں سے بھروسہ دلانا ہے لوگ کو ہمارے اوپر بھروسہ ہے اور ہم ان کا کام کریں گے آپ تو کھاٹی بی جے پی کے ہیں اور لگا پچاس سالوں سے بی جے پی کے لئے کام کرنا ہے تو یہاں کا نیواز بھی آپ کا آپ کو تو کوئی پتا ہونا چیز ہے کہ بھیجنز میں گلیاں تھیں سب ہے سب جانکاری بھی ہے لیکن کیا ہوتا ہے صاحب جو ناغریکوں کی سمسیہ ہمارے وادواسیوں کی سمسیہ ہے وہ پہلی پراتھ مکتا ہے ناغریکوں سے جو چیز ہمیں ملے گی جو سمسیہ ہمیں ملے گی ہمارے اسطر پہ ہمارے اسطر پہ نہیں ہوگا تو ہمارے منتری لیول پہ ہمارے آدھرنی منتری جی اوچین کے ہیں ہمارے کیمنٹ منتری جی ان کے آشربات سے ہمارے مدیبیدیس کے سرکار کے آشربات سے جیسے بھی ہوگا ہمیں جو سمسیہیں ملے گی ہم اس کو حل کرنے کا پورا پریاس کریں گے کام میں کسی کے کوئی کمی نہیں ہے یہ اپنا وزن ہے اپنے اپنی ویچار دھار ہے میں کس ویچار سے کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں میں کس ویچار سے کسی کام کو کرتا ہوں یا آپ کس ویچار سے کرتے ہیں سب کی ویچار سب کی مانسکتہ الگ ہے مجھے یہاں جو لوگوں سے جانکاری ملی لوگوں کو جو تکلیف ہے میں نے جنائن سمسیہ لوگوں سے بات کر کے اور پھر یہ ویچار بنایا ہے پورچ کی سمسیہ ہے یہاں پر اتکرمن کی سمسیہ ہے یہاں پر ٹرافک کی سمسیہ ہے پورچ کی سمسیہ کا استعی حل ابھی ہمارے مہاپور جی نے پریاس کر رہے ہیں اور شاید ہے وہ ہو سکتا ایک دو دن میں اس کی گھوچنا ہو جائے گی کہ پورچ کی جو برسوں پرانی سمسیہ اور پورچ کی لوگوں کی مین مکھ سمسیہ مین مددہ آئی ہے پورچ کا تو ہو سکتا ہے ایک دو دن میں ہمارے مہاپور جی اس کی گھوچنا کر دیں اور پورچ کی سمسیہ کا حل بھارتی جنتہ پارٹی کا بورڈ بنے گا اور ہو سکتا ہمارے مہاپور جی ہمارے ماننی منتری جی ہماری سرکار کے دوارہ یہ سمسیہ بھی حل کر دی جائے گی پریبین جی کی بات کرو تو بودھی پرکاس جی سونی رہے راجین سریمتی راشری جوسی بھی رہی راشری جوسی کے سمیے میں سب سے بڑھیا جو ویوستیت کار ہوا وہ یہاں کی سبجی منڈی جہاں پر کی سبجی کے جو ویشتے سبجی تھی وہی ڈپسو جل سے اس کو خاد وغیرہ بنانے کا کام ان سے کرا اور ایک پریاس کرا کہ ایک سبجی منڈی پوری ویوستیت روپ سے ہمارے پہنچ جائے پرانتو یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ وہ سو پرتی ست سبجی منڈی سفل ہو گئی کیونکہ آج بھی سبجی کی دکانیں یہاں پر لگ رہی ہے پر میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو دیرے دیرے جو کلچر آ رہا ہے اس کے کارن ایک ہی جگر پر کیونکہ لوگوں کی ویشتتہ بہت بڑھ گئی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کرانے کا سامان یہاں لینے آیا اور سبجی لینے اتنی دور جائے کیونکہ کسی کے پاس آج کے جمانے اور سمائے نہیں ہے تو ہم کو کچھ ایسی بھی ویوستہیں کرنا ہوگی کہ یدی مارکیٹ میں چھوٹی چھوٹی سبجی بھی اس کو یہاں آرام سے مل سکے تاکہ لوگوں کا سمائے بھی بچے اور ایک مارکیٹ ویوستی توپ سے دیکھیں یہ اننوبہ کیا گیا ہے کہ یدی سبجی ایک دم ہٹا دیتے ہیں یا فل ویوستہ ہٹا دیتے ہیں تو ان کا روزگار بھی خراب ہوتا ہے اور لوگوں کی ایک دکت ایڈیشنل دو دو کلومیٹر دو جانے کی اس بارے میں ہم سب لوگ ملجل کے ورش ناغری کو پارسس سے بات کریں گے کہ کیسے اس کا سندھ سمائی ہو جانے ہو ویوستہ کو کیسے اچھا بنایا جا ایسا پریاس کریں گے بدھی پرکاش سونی جی نے بھی اپنے چھیتر میں اچھا کار کیا صفحہی ویوستہ پہ بھی سے دھیان دیا اور بنتے کوشش ناغری کو کی ہر سمسیہ کے لیو ہمیشہ تت پتائیں سمسیہ نہیں ہے اور نہ کہ میرے کو باڑ میں جنتا نے مجھے بھاری مانا ہے اور جہاں تک بھار کی بات ہے تو میرے جو پرتیزندی ہیں وہ بھی میرے گھر سے نہیں ہے آدھا کلومیٹر آدھا کلومیٹر تو بہت بول رہا ہوں میں تین سو کلومیٹر کی دوری پہ وہ رہتے ہیں تو میں کہاں سے بھاری ہو گیا دوسرا یہ کہ جو فریگنج وارڈ ہے میری ماں کی جنم بھومی ہے میرا ننیال ہے میری ماں کا جنم یہاں ہوا تو میرا نانا ماما پریوار اور میں یہاں کے بھار کے جو ساتھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ اسیلٹرٹیز کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا میرے بہت سارے ساتھی ہیں میں تو آپ کو نام گناتوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیچے بیچہ آیا ہے ایرومر پہلائی جا رہی ہے کہ بھاری پہلائی جا رہی ہے جب یہ سب ان کا کام ہے میں اپنی لائن کو بڑی کننا میں وسواص رکھتا ہوں میں کیا کروں وہ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں میں کسی کی آلوشنان میں وسواص نہیں رکھتا ہوں اور بھائی ہیں میرے اب یہ چناؤں میں ہیں اسے آروپ باقی میں تو میں نے بتا ہی دیا کہ میرا تو نانیہ لے گرمی کے تین چار مہینی کی چھٹی تو میں یہیں بیتاتا تھا نانا ماما کیا اب جہاں میرا انٹرویو لے رہا ہے پاس میں ہی جو راول آپ نے ان کا برامدہ اس کے اندر میں کھیلا کرتا تھا جو آپ نے جب چھوٹا تھا جب میں وہاں کھیلا کرتا تھا پھر بڑے ہو گئے تھوڑے تو اسوکرکیس کے گراؤن بوجھ گئے وہاں کھیلا کرتا تھے تو یہاں کے جو سینئر لوگ ہیں وہ ہم کو کھلکڑ کھلنا بھی سکھاتے تھے تلاڈی فیمیلی یہاں سے چلی گئی ہے میرے ایک میتر تھے جھانجری فیمیلی تھی یہاں پہ بڑھ جاتیا فیمیلی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک کوسل میرا میتر ہوا کرتا تھا وہ سب یہ کیونکہ یہاں پہ اپاری چھتر ہو گیا تو لوگ چھوڑ کے بھی چھلے گئے ہیں تو میں تو نام جد بتا سکتا ہوں کسی بھی پھلوانی فیمیلی ہے یہاں کی سیندھی فیمیلیوں میں میرے پاریوارک ریلیسن ہے آپ نے گورانہ فیمیلی ہے تو سب لوگ میں محیسوری فیمیلیاں ہیں تو سب لوگ میں تو پاریوارک تو یہ ہے ہمارے ساتھ شاورا جی جو کانگریش کا پرندھت کر رہے ہیں اس بارڈ سے اور بتا رہے ہیں کہ ان کا اس بارڈ کے بکاس کولے کا کیا ویزن ہے اور اگر چناؤ وہ جیتے تو کس طرح سے وہ اپنے بارڈ کو بکشت کریں گے آپ کو لگتا ہے کیا کہ نگنگل جناو پھر آ رہے ہیں پھر بی جی پی وی ان تمام بادے کے ساتھ اتری ہے بی جی پی وی کانگریش بھی تو آپ کو کیا امید ہے نئے پارسس سے اور پچھلے پارسس کتنے کھارے ہوتا رہے ہیں دیکھیں یہ وارڈ شروع سے ہی شکشت اور اپر میڈل کلاس کا وارڈ رہا ہے یہاں ویعوشائی اور رہواسی دونوں ساتھ ساتھ رہتے آئے ہیں اس وارڈ میں یوں تو کوئی زیادہ سمجھسیا کبھی رہی نہیں سمجھسیا کے اول اس بات کی رہتی ہے ساف سفائی کی وارڈ کے نیواشی ہمیشہ پارسس سے یہی اپکشہ کرتے رہے ہیں کہ ساف سفائی کی عوضتہ سچارو رہے ہیں